اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارا جو درس ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کے سلسلے میں ہے اور عقائد کا ٹاپک عقائد کا موضوع کیونکہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اگر عقائد صحیح ہیں تو اس کے بعد عامال انسان کے قابل قبول قرار پاتے ہیں اگر عقائد صحیح نہ ہوں تو انسان کتنا ہی عمل کر لے انسان کا عمل قبولیت کے مرحلے پر نہیں پہنچ پاتا لہذا ضروری ہے کہ اس سے پہلے میں ڈائریکٹ ٹاؤن کے توحید کیا ہے کیونکہ پہلا جو ہم اصول دین پڑھتے ہیں بنیادی عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ ہے توحید کا اس سے پہلے کہ میں توحید کی گفتو کروں سے چند باتیں ہو سکتا ہے یہ چند باتیں لمبی ہو جائیں اور ہمیں اگلے آئندہ آنے والے دروس میں اپنی بعض چیزوں کو مختصر کرنا پڑے لیکن کیونکہ مفید ہے اس لئے چند باتیں آپ کی خدمت میں مقدمتہ نرز کروں سب سے پہلے یہ کہ دین کیا ہے دین کہتے کسے ہیں دین کا مفہوم کیا ہے دین اگر ہم جب بھی ہم کسی بھی کلمے کے بارے میں گفتو کرتے ہیں تو دو طرح سے گفتو ہوتی ہے ایک گفتو ہماری ہوتی ہے ڈشنری کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے اگر ہم دین کو لغت میں جا کر دیکھتے ہیں کہ جی لغت میں دین کسے کہتے ہیں تو بہت سارے معنی کی ہیں بن جملہ دین کا ایک معنی ہے اطاعت دین کا ایک معنی ہے جزا جب ہم اسطلاح ہمیں آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسطلاحی تعریف دین کی کیا کی گئی ہے تو یہاں پر جو ہمیں تعریف ملتی ہیں ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ اس دنیا میں اس جہان میں اس جہان کا اور اس انسان کے پیدا کرنے والے پر عقیدہ رکھنا اس جہان کا اور اس جہان میں رہنے والی مخلوقات کے پیدا کرنے والے پر عقیدہ رکھنا اور ان کے ان عقائد سے متناسب اور دستورات عملی پر اعتقاد رکھنا جو اس خالق کائنات نے بہان کیا لہٰذا جو اس کے بتائے ہوئے عقائد پر عمل کرتا ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں دیندار اور جو اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتا اسے ہم کہہ دیتے ہیں بے دین یعنی اس اعتبار سے دو چیزیں ہوگئے کہ جو اس دین کے اس کائنات کے خالق اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کے خالق کے بیان کردہ قوانین اور عقائد اور احکامات پر عمل کرتا ہے اعتقاد رکھتا ہے وہ ہے دیندار اور جو عمل نہیں کرتا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بے دین پھر اس دین کے ہم دو قسمیں کرتے ہیں پہلی قسم ہم کرتے ہیں اصول دین اور دوسری قسم کرتے ہیں ہم فروع دین اصول دین یعنی عقائد فروع دین یعنی عملی احکام عقائد جنہ آپ اور ہم اصول کہتے ہیں جو کہ بنیاد کی حیثیت اصاص کی حیثیت پائے کی حیثیت رکھتے ہیں اور فروع دین جہاں وہ کہتے ہیں جو اصول کی اصاص کے مطابق وجود میں آتے ہیں اسے کہتے ہیں فروع دین اب یہاں پر سوال یہ اصول دین یعنی جو اصاص بنیاد کے حکم میں ہیں یعنی جن کو کہا جاتا ہے یہ بنیاد ہیں اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ امارت کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن جو فروع دین ہیں وہ اصول کی اصاص کے مطابق وجود میں آتے ہیں اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو اعتقادی مباعث ہیں یہ جو ہم گفتو کر رہے ہیں یہاں پر اس کی اہمیت کیا ہے کیا ضرورت ہے ہمیں آ کر اصول دین کی گفتو کریں اصول دین پر بحث کریں تو چند چیزیں آپ کی حدمت میں آرز کروں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی علموں اس علم کی اہمیت کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے یعنی جتنے بھی علم ہیں ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جتنا اہم اس کا موضوع ہوتا ہے اتنی ہی اہمیت اس علم کی ہو جاتی ہے اگر ہم علوم انسانی میں دیکھیں تو جو سب سے اہم علوم میں جو علم ہے اس علم کا نام ہے علم عقائد کیوں؟ کیونکہ اس کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے بس ہمارے پاس علم کلام کے علاوہ یا علم عقائد کے علاوہ علم فقہ بھی ہے علم اخلاق بھی ہے علم تاریخ بھی ہے دس ہی علوم ہیں لیکن علم کلام کو سب سے زیادہ اہمیت علم عقائد کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر گفتگو ہوتی ہے مبدہ سے خدا سے معاذ سے یعنی کہاں سے آیا ہے کہاں پر جائے گا اس دنیا کے اندر آیا ہے کس لیے آیا ہے اس کے جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اس لیے ایک نکتہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا سبب کیا ہے اس کا موضوع دوسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کی جو مادی اور معنوی افکار ہیں جو ہر انسان کے افعال ہیں ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کے عقائد پر ہوتی ہے یعنی میں اگر کوئی کام انجام دیتا ہوں کوئی فکر رکھتا ہوں تو اس کی جو بنیاد ہیں وہ میرے عقائد ہیں اگر وہ عقائد صحیح اور سالم ہوں گے اگر ان عقائد کے اندر کسی قسم کا کوئی نغز کوئی عیب نہیں ہوگا تو میرے آمال اور افکار جو اور مختلف نظریات جو ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے اگر فروع دین کی کیفیت نماز روزہ ہائی زکاة ان کی کیفیت کو دیکھنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اصول دین میں ہمارا عقیدہ کیسا ہے یعنی ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہمیں کمی دکھائی دیتی ہے اس کی ایک وجہ ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ کمزور ہوتا ہے لہٰذا اس کا اثر ہماری عملی زندگی پر فروعات دین کے اوپر ظاہر ہوتا ہے پس اصول دین کو مضبوط ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے بے عیب ہونا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ اعتقادی مسائل عقیدے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں جو اہم ترین چیزیں وہ کیا ہے خدا کی معرفت خدا شناصی اس کا ایک خاص مقام ہے یعنی ان تمام کی تمام عقائد کی ابحاث میں عقائد کے موضوعات میں توہید عدل نبوت امامات قیامت ان میں جو ہم سب سے زیادہ جو ایک خاص اہمیت ہے خاص مقام ہے وہ کس کا ہے خدا شناصی کا معرفت پروردگار کا کیونکہ ایک مواحد انسان جو خدا کو یقتہ مانتا ہے اس کے جو سارے کے سارے عقائد ہیں اور دنیا پر جو اس کی نگاہ ہے اس کی جو اصل بنیاد کیا ہے وہ ہے خدا شناصی یعنی اس کی خدا شناصی کیسی ہے جیسی خدا شناصی ہوگی جیسا وہ خدا کو پہچانتا ہوگا وہ اسی انداز میں اس دنیا کو دیکھے گا اس کے عقائد اسی اعتبار سے ہوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ یعنی جیسی اس کی خدا شناصی ہے ویسی اس کی نگاہ ہے کیونکہ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ دنیا کی رنگینیاں یہ دنیا میں جو ذرک و برک ہے کسی کے پاس نہ جانے کیا کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو جن کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگانے لگتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں یعنی لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت اللہ کہ اگر لوگوں یہ پتا چل جائے کہ اللہ کی معرفت کے اندر کیا ہے مَا مَدُّو آئیونہم إِلَى مَا مَتْتَعَ اللَّهُ بِهِ الْعَادَى تو دنیا کی زندگی کی رنگینیوں ذرک و برک اور وہ نعمتیں جو خدا نے دشمنوں کو دی ہیں نہیں دیکھتے ان کی دنیا یعنی وہ جو دشمنوں کی جو دنیا ہے دشمنوں کی دنیا آباد ہے کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی معرفت کی طرف جاتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ کی معرفت میں کیا ہے وہ لوگ اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھتے ان کی نگاہ میں ان کی دنیا یعنی اللہ کے دشمنوں کو جو پروردگار عالم نے اپنے دشمنوں کو عطا کیا ہے ان کی نگاہ میں وہ لوگ جو کہ معرفت پروردگار کے پیچھے ہیں ان کی نگاہ میں کیا ہے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے کہتے ہیں پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی مٹی سے بھی کم دکھائی دیتی ہے انہیں یعنی ان کی صحت کے اوپر اثر نہیں پڑتا اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں الحمدللہ جو پروردگار نے مجھے دیا ہے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے یعنی خدا کی معرفت کو وہ غنی سمجھتے ہیں خدا کی معرفت کی نعمت سے جو غنی ہو گیا بینیاز ہو گیا اس کے سامنے اس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی لہٰذا وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں کہ مثلا ایک اپاہج انسان ہے جو پڑا ہوا ایک بے آبان میں کچھ نہیں ہے اس کے پاس پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے بھئی کیوں کہ اس لئے کہ اس علاقے کے اندر اللہ کا نام لینے والا میرے سوا کچھ نہیں ہے بلاخر پروردگار عالم کی توجہ میری طرف ہے جس کی وجہ سے میں آج خدا کی یاد کر رہا ہوں خدا کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ کی نسبت یعنی خدا شناسی یہ ایک خاص اس کی حیثیت ہے اگر خدا شناسی اچھی ہوگی ہماری تو ہمارا دنیا کی طرف دیکھنے کا جو انداز ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا اگر ہم اللہ کو سب کچھ جانتے ہوں گے مالک و قادر و رحمانو رحیمو غفارو یہ ساری کی ساری صفات جو ہم سنتے ہیں اگر ہم ان پر یقین رکھتے ہوں گے تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے وہ ایسا کیوں ہے میں ایسا کیوں نہیں ہوں کیوں اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار مجھے بھی دے سکتا تھا نہیں دیا کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حکیم ہے حکیم ہے تو اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ مار فتح پروردگار میں کتنی بڑتری ہے کتنی فضیلت ہے تو اس کی نگاہ میں دشمن کے پاس جو دنیا ہے وہ کیسی ہوگی پاؤں کے اندر جو پڑی ہوئی مٹی ہے اس سے بھی زیادہ کم تر ہوگی اس سے بھی زیادہ حکیر ہوگی اس کی طرف نہیں جائے گا تو یہ دین آج کل جو عقید کی کتابوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ عام طور پر توحید سے پہلے ایک گفتگو کرتے ہیں جہانبینی کے عنوان سے یعنی تصور خلقت خلقت کا تصور تصوری بحث کرتے ہیں کہ جہانبینی کیا ہے تصور کائنات کیا ہے کائنات کا تصور اگر ہم انسان کو دیکھیں تو انسانوں میں ہمیں دو طرح کی دو طرح کا تصور دکھائی دیتا ہے کائنات کی نسبت سے ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں اس دنیا میں اس دنیا کو ایک باہدف باشعور اس جہان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہان ہے یہ کسی حدف کے کسی مقصد کے تحت خلق ہوا ہے اس میں یہ جو نظم و ضبط پایا جاتا ہے اس کا ایک باشعور چلانے والا ہے یعنی اسے ہم کہتے ہیں جہانبینی یہ الہی یا ہم کہتے ہیں تصور الہی الہی تصور بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو جہان ہے یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود وجود میں آیا ہے اور نہ اس کا کوئی حدف ہے نہ کوئی مقصد ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی باشعور ذات ہے اس کا ہم کہتے ہیں مادی جہانبینی یا مادی تصور یعنی وہ صرف کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ ہی ہے بس اس کے بعد کچھ نہیں ختم ہو جائے گا لیکن ایک تصور کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے خلق کرنے کا اور جو خالق ہے وہ ہر قسم کی فضیلت سے آراستہ ہے باشعور ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں بعض لوگ ایسا کہتے ہیں نہیں اس کی بہت سارے فائدے ہیں مثال کے طور پر اگر گھر کو ہم دیکھیں بغیر بنانے والے کے بغیر چلانے والے کے بغیر کسی حدف کے ہم کہیں یہ گھر ہے نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی اس کا چلانے والا ہے نہ کوئی اس کا حدف ہے تو جو بھی اس گھر کا حصہ ہوگا وہ کسی بھی چیز کا پابن نہیں ہوگا آزاد ہوگا وہ کہے گا میں کسی نظم و ضبط کو نہیں مانتا لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں اس گھر کا ایک بنانے والا ہے اس نے اس مقصد کے تحت اس کو بنایا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے تو اب جب جو بھی اس گھر کا حصہ ہوگا وہ چاہے گا کہ وہ بنانے والے کے حدف سے اپنے آپ کو جوڑے متناسب کرے یعنی جو بھی جہانبینی الہی کا قائل ہوگا وہ اپنے آپ کو جواب دے سمجھے گا خدا کے سامنے وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں اس مالک کے سامنے جواب دینے والا ہوں کیوں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حدف ہے کوئی ٹارگٹ ہے لیکن جو کہتا ہے بغیر مقصد کے خلق ہوئی ہے تو وہ پھر جیسے چاہے گا ویسی زندگی گزارے گا کیوں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دے نہیں سمجھے گا دوسری بات دوسرا فائدہ جو اس سے ہمیں یہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب تک ہمارے لیے یہ واضح نہ ہو کہ کسی مثلا تاریخی رات ہے بالکل اندھیری رات ہے اس میں دروازے پر کون ہے دروازہ بج رہا ہے ہمیں نہیں معلوم اندھیرہ ہو رہا ہے ہر طرف لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ دروازے پر کون ہے حالات بھی مناسب نہیں ہیں کہ ہر کسی پر دروازہ کھول دیا جائے تو ہم دروازہ نہیں کھولتے ہم ہر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے جہاں ہم کسی شہر کا ملک کا کسی زیارت کا سفر پر جانے کی سوچتے ہیں تو ہم اس سے پہلے وہاں کے موسم کے بارے میں حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہاں موسم کیسا ہے وہاں حالات کیسے ہیں امنیت کیسی ہے اسی کے مطابق پھر ہم اپنے کپڑوں کا اور دوسری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں کسی محفل میں جاتے ہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہ آپ کو کوئی دعوت دے بلائے اور یہ نہ بتاؤ کہ جس جگہ بلارہا ہے یہ مجلس مثلا یہ مجلس عزا ہے یا مجلس جشن ہے نہیں پتا تو اب ممکن ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں اس عنوان سے جناب جشن کی مجلس ہے وہاں پر کوئی عزا کی مجلس ہو شادی کی محفل ہو خوشی کی محفل ہو تو انسان دیکھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں دروازے پر کون ہے کس کے لئے دروازہ کھولنا ہے سفر سے پہلے مجلس سے پہلے بس جب تک ہمارے لئے شناخت واضح نہ ہو ہم جو ہے اپنا وظیفہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے پاتے ہم اپنی ذمہ داری کو مشخص نہیں کر پاتے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں بلائی جا رہا ہے بس عقیدہ طرز فکر شناخت یا قائنات کا تصور ہمارے لئے تمام عامال اور رفتار پر اپنا اثر چھوڑتی ہے ہمارا عقیدہ کیسا ہے ہمارا طرز تفکر کیسا ہے ہماری شناخ کیسی ہے یہ سب چیزیں ہوں گی جیسی ہوں گی ویسے ہی اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا بس ہمارے سامنے دو طرح کی جہان بھی نہیں اس وقت دنیا کے اندر ہیں ایک تصور کائنات جو ہے وہ الہی تصور ہے ایک ہے مادی تصور کس کا انتخاب کریں ایک بہترین طرز تفکر بہترین تصور کائنات وہ ہوتا ہے جس کے اندر چند خصوصیات ہونی چاہیں کونسی خصوصیات پہلی خصوصیت جو ہے بہترین تصور کائنات کی یہ ہے کہ وہ جہان بھی نہیں وہ تصور کائنات دلیل برہان برہان اقلی کے ساتھ ہو ایسے ہی نہیں ہوا میں بس ایک بات کہہ دیئے آپ کو کہہ دیا کہ آپ اس سے پابند ہو جائیں نہیں بہترین طرز تفکر وہ ہے کہ جو کس کے اوپر قائم ہو دلیل کے اوپر جس کے پیچھے استدلال ہو برہان ہو دوسری اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جہان بھی نہیں کی کہ وہ فطرت اور طبیعت کے ساتھ میچ کرتا ہو فطرت کے خلاف نہ ہو تیسری یہ کہ وہ انسان کو امید اور ذمہ داری عطا کرے ایسا نہیں انسان کو لاعبالی بنا دے انسان اس کو قبول کرنے کے بعد اس کو فالو کرنے کے بعد جو ہے وہ کسی چیز کا خیال ہی نہ رکھے نا امید ہو جائے یا لاعبالی ہو گیا کسی کی پروائی نہیں بہترین جہانبینی وہ ہے جو انسان کو امید دے جو انسان کو ذمہ دار بنا ہے ہم نے تین چیزیں بہان کی کہ جہانبینی یا تصور کائنات بہترین تصور کائنات میں تین چیزیں ہونی چاہیے ایک وہ دلیل اور برہان کے ساتھ ہو دو وہ فطرت اور طبیعت کے کے ساتھ ہمانگی رکھتا ہو تین وہ انسان کو امید اور ذمہ دار بناتا ہو عقل کا حکم کیا ہے دلیل اور برہان عقلی کے ساتھ ہو دیکھیں عقل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے میں نے یہ موبائل یہاں پر ہے تو یہ کیسے ہے عقل یہ کہتی ہے اس کو کسی نے رکھا ہوگا ایسے تو کہیں سے دکان سے رڑکے یہاں نہیں آسکتا یہ جو عقل کا فیصلہ ہے یہ 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 یہاں پر کوئی لے کر آیا ہوگا یہ اتنا روشن ہے اتنا واضح ہے کہ اس کو ایک چھوٹے سے بچے سے کہیں کہ یہ موبائل تو وہ کہے گا کسی نے لا کے رکھا ہوگا یہ کیمرہ یہاں پر کیسے آیا کسی نے رکھا ہوگا اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کے اوپر پھونک ماری جائے تو وہ کیا کرتا ہے چھوٹا بچہ ہو گود میں پھونک مارے تو وہ کیا کرتا ہے آنکھیں بن گڑ لیتا پھر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اس کے بعد وہ کیوں بن گڑ لیتا اس کو معلوم ہے جیسی پھونک لگتی ہے وہ اسے محسوس کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے اپنی آنکھوں کو بن گڑتا ہے بچانے کے لیے کہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہو نقصان ہو سکتا پھر آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ہوا کیا تھا یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ وہ بھی در کر رہے کیمرے کو بنانے والے کی تلاش کرتی ہے انسان کی آنکھ آنکھ بنانے والے کو ہم تلاش نہ کریں کیمرہ کس نے بنایا فلان کمپنی کا کیمرہ ہے فلان کمپنی میں کس نے بنایا فلان نے تو یہ جو آنکھ ہے جو کہ اتنی حساس ہے کہ بچے کی اوپر جیسے ہی بچے آنکھ کے اوپر پھونک لگی فوراں وہ دھونتا ہے یہ کہاں سے آئی کیا ہوا کیا تو یہ چھوٹی سی چیز ہے جو اتنی حساس ہے وہ فوراں اس کے خالق کی طرف آنکھ کی خالق کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے بچہ متوجہ ہو رہا ہے کہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے کیمرے کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کیمرے کا بنانے والا آجائے جان بھی نہیں مادی رکھنے والے تو کہتے ہیں خود بخود وجود میں آگئی ہم کہتے ہیں یہ گھر تو یہ کس نے بنایا ہے یہ کلہ کس نے بنایا تھا یہ محل کس نے بنایا تھا لیکن جب دنیا کی بات ہو تو خود بخود بن گئی جبکہ جو دنیا کا سسٹم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے انسان آج تک اس سسٹم کو اس کی حقیقت کو اس کی ذرافتوں کو نہیں سمجھ سکا ایک محل دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ فوراں پوچھتا ہے اس کا کون تھا کس کمپنی نے بنایا ہے تو خلاصہ یہ کہ بہترین جہانبینی وہ ہے جو عقلی دلائل کے ساتھ ہو اور عقل یہی حکم کرتی دکھائی دیتی ہے کہ جہان یہ جہان یہ کائنات ایک حدف اور مقصد اور ایک باشعور خالق کی خل کردہ ہے عقل یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اتنا پیچیدہ نظام خود بہ خود وجود میں آ جائے فطرت سے ہمانگی رکھتی ہو فطرت کیا لفظ استعمال ہوا ہے فطرت اللہ فطرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فطرت وہ صفت ہے جو تمام انسانوں میں ہمیشہ اور ہر جگہ پر پائی جاتی ہے یہ ہی نہیں ہوتی تبدیل نہیں ہوتی پروردگار عالم نے انسان کے اندر اس کو رکھا ہے ماں کی بچے سے محبت ماں کو آ کر کسی نے سکھائی تو نہیں ہوتی یعنی اس ماں کو اس کی ماں نے تو آ کر نہیں بتائے کہ بچہ جو ہے سے تم نے محبت کرنی ہے نہیں کوئی نہیں بتاتا کوئی استاد نہیں تھا اس کو بتانے اس کے وجود کے اندر یہ محبت پائی جاتی ہے یعنی کیا اس کی فطرت کے اندر پائی جاتی ہے اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے اب یہ ماں کہیں پر بھی ہو ایشیا میں ہو امریکہ میں ہو اسٹریلیا میں ہو کہیں پر بھی ہو ماں کے اندر یہ چیز ہے مگر یہ ممکن نے کم اور زیادہ ہو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مختلف عوامل ہو سکتے ہیں کہ آپ بولیں جی وہاں پہ بہت کم ہوتی ہے لوگ بچوں سے ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی وہ کچھ محول کا اثرات جب فطرت کے اوپر پڑھتے ہیں تو فطرت جو ہے وہ گدلی ہو جاتی ہے اس کے اوپر گرد و گبار جمع ہو جاتا ہے تھوڑی سی چھپ جاتی ہے لیکن اگر اسی کو جھاڑ دیا جائے تو دوبارہ اپنی اصل کی طرف پلٹ تی ہے تو باہر کے دوسرے عوامل ہوتے ہیں جو اس کی فطرت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ متاثر ہو جاتی بس یہ فطری عمل ہے بیٹے کی محبت جو ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے بیٹی سے محبت دوسروں سے زیادہ ہے کوئی ممگین سوال کریں کہ صاحب وہ بیٹی کو دفن کر دیتے تو وہ کچھ مشکلات دوسری آگئیں تھیں پس فطرت کا ایک اثر کیا ہے فطرت کا اثر یہ ہے کہ انسان سکون فطرت جب انسان فطرت کے مطابق چلتا ہے تو اس انسان کو سکون ملتا ہے جب ما جو ہے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے اسے فخر محسوس ہوتا فخر کرتی ہے اب کسی بھی انسان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تم اس جہان میں کیا محسوس کرتے ہو کیا احساس کرتے ہو کیا تم اپنے آپ کو مستقل جانتے ہو یا کسی سے اپنے آپ کو وابستہ دیکھتے ہو جو کچھ ہوں میں ہوں بس اور میرے سے میں کسی کا معتاج نہیں ہوں یا نہیں تم اپنے آپ کو اس کائنات کے اندر کسی سے وابستہ دیکھتے ہو کوئی ایسی ذات سے کہ اگر وہ تم سے ہاتھ اٹھا لے تو تم ختم ہو جاؤ گے کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ملے گا کہ یہ کہ اس جہان میں مستقل ہوں یعنی مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سب کے سب کسی نہ کسی سے وابستہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں اب یہ احساس دو طرح سے ہوتا ہے مطلب ایک اس کا صحیح طریقہ ہے ایک جھونٹا طریقے سے بچے کو بھوک کا احساس ہوتا ہے دودھ مانگتا ہے اس کو دودھ دے دی جاتی ہے یہ صحیح طریقہ ہے اس احساس کا جواب اس احساس کو کس طرح سے جب مجھے کسی سے وابستگی ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس ضرورت کو آپ دو طریقے سے دور کر سکتے ایک اس کا صحیح طریقہ ہے بچے نے اظہار بھوک کیا آپ نے دودھ دے دیا اس کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئے کبھی ہم کیا کرتے ہیں کبھی ہم یہ کرتے ہیں جھوٹے طریقے سے اس بچے کی احساس کو ختم کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو فیڈر دیتے اس کو نپل دے دی اور اس نے اس کو چوسنے شروع کر دی اس سے کسی سے وابستگی کا احساس ایک حقیقت ہے لیکن یہ وابستگی کس سے ہے قدرت پروردگار سے یا طبیعت کی قدرت سے دنیا کی قدرت سے مادے کی قدرت سے جو خود کسی اور سے وابستہ ہے یعنی میں دنیا سے وابستہ ہوں اور دنیا خود ذات پروردگار سے وابستہ ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ میری پیاز ہو جانے والے میری ضرورت پوری کرنے والی یہ کائنات ہے جبکہ یہ کائنات خود کسی کے رحم و کرم پہ تو ایک دفعہ یہ ہے کہ میں وابستہ ہوتا ہوں خود ذات پروردگار سے تو یہ حقیقی مقام ہے اس کا لیکن اگر میں وابستہ ہو جاؤ کس کسی کی محتاج نہ ہو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے پروردگار عالم انبیاء کو بھیجا کیوں بھیجا انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے کہ دیکھو تمہاری پیاس یہاں سے نہیں یہاں سے ہو جائے گی تم اپنے آپ کو کس سے وابستہ کرو حقیقی قدرت سے آشنا ہو لہذا انبیاء آتے تھے وہ خدا کی طرف پہنچنے کا راستہ دکھاتے تھے جس طرح ایک ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ ہر غزہ سے استفادہ کرے ہر چیز کو کھائے نہیں چاہتی اسی طرح پروردگار عالم بھی نہیں چاہتا یہ انسان ہر جگہ پہ جائے انبیاء کو بھیجا کہ وہ اسے صحی راستہ دکھائیں صحی جگہ سے اس کو وابستہ کریں اس کی ہدایت کریں پس نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر انسان میں اپنے کو ایک لا متناہی قدرت سے ایک ایسی قدرت سے جس کی کوئی انتہا نہ ہو لا متناہی جس کی حد نہیں ہوتی اس سے وابستہ کرنے کا احساس موجود ہے لیکن یہ انسان اس قدرت کی تشخیص میں غلطی کرتا ہے لہذا کبھی بودھ کے سامنے جھکتا ہے کبھی سورج کے سامنے جھکتا ہے کبھی سمندر کے سامنے جھکتا ہے کبھی آندھی آتی تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے قدرت دیکھتا ہے اس کو اس کے اندر طاقت دیکھتا ہے لہذا اس کے سامنے جھک جاتا ہے یہ تھا دوسری چیز فطرت سے ہم آگ گی تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں ارز کی تھی وہ یہ تھی کہ امید ہو ذمہ داری دیتا ہو یعنی جو جہان بھی نہیں جو تصور کائنات انسان کو امید بخشی جہاں سے ملتی ہو جہاں سے احساس ذمہ داری ملتی ہو وہ بہترین جہان بھی نہیں وہ بہترین تصور کائنات ہے اگر کوئی شاگرد یہ چاہتا ہو کہ اسکول میں اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی یہ جانتا ہے اس کی عذر قبول کی جائے گی تو وہ محنت سے لگن سے شوق کے ساتھ پڑھائی کرتا ہے دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے الہی جہان بینی میں بھی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں ہے خدا اس کے عامال سے غافل نہیں ہے اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی تو وہ اس امید کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے یعنی الہی جہان بینی کے اندر جب اسے معلوم ہے کہ میرا خالق کسی پر ظلم نہیں کرتا تو میں کبھی بھی اپنے اندر کسی چیز کی کمی کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو میرا خالق ہے وہ ظالم نہیں ہے تو یہ مشکل اس کی حل ہو جائے گی اسے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے غافل نہیں ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس کنجوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی کنجوسی وہ کرے جس کے پاس کمی ہے تو جب یہ اس نتیہ پہنچتا ہے کہ میرا ہر عمل اس کا مجھے عجر ملے گا وہ ضائع نہیں ہوگا تو وہ امید کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے انسان خودکوشی کیوں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ نا امید ہو جاتا ہے بہترین تصور کائنات وہ ہے جو انسان کو امید دیتا ہو جو انسان کو ذمہ دار بناتا ہو عقل بھی یہ حکم کرتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے اسی طرح فطرت بھی یہی حکم کرتی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ایک بڑی خدرت سے وابستہ پاتا ہے دیکھتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ذمہ داری بھی آتی ہے اگر جہانبینی کیا ہو الہی ہو اس کے بعد ایک اور بھی بحث آتی ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ اس دینی عقیدے کے اثرات کیا ہوتے ہیں بہت سارے اثرات ہیں بہت بہرحال بہت ساری چیزیں آتی ہیں بحث آتی ہے ہم اس طرف نہیں جاتے ہم آتے ہیں خدا شناسی کے اوپر توحید کے اوپر بس یہ ایک مقدماتی بحث تھی کہ ہماری جہانبینی کون سی ہے دنیا کے اندر دو جہانبینی ہیں تصور کائنات ہیں ایک الہی تصور اب ہم آتے ہیں خدا شناسی کے اوپر توحید کے اوپر توحید یا خدا شناسی کے مختلف راستے اور طریقے ہیں یعنی خدا کو پہچاننے کے مختلف طریقے خدا شناسی کے مختلف طریقے عام طور پر تین طریقے بیان کیے جاتے ایک حصی طریقہ ہے تجربی پریکٹیکل حصی اور تجربی ایک طریقہ ہے عقلی طریقہ اور ایک طریقہ ہے فطری طریقہ یعنی خدا کو پہچاننے کے تین راستے ایک حصی و تجربی ایک یہ دو عقلی اور تیسرا فطری اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تین طریقے ہم نے آپ کی خدمت محرز کی حقیقت میں ایسا ہے کہ خدا شناسی کی جو دلیلیں ہیں خدا کو پہچاننے کی جو دلائل ہیں ان کو جو ہیں اگر ہم پلوں سے تشبید ہیں جو پل ہوتے ہیں جو پل ہیں مختلف قسم کی ہوتے ہیں کچھ پل ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے سے ہوتے ہیں کچھ پل ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں اور کچھ پل بڑے ہونے کے ساتھ ان کے اندر جو ہے ٹرننگز بھی ہوتی ہیں گھوم بھی رہ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو لوڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی ایک پل ہے جو کسی ندی کے اوپر سے ہے ایک پل جو دریہ کے اوپر سے ایک پل جو سمندر کے اوپر ہے ایک پل وہ ہے جس پر عام انسان جاتا ہے ایک پل وہ ہے جس پر ٹرین جاتی ہے یہ تینوں پل ہیں لیکن ان تینوں پل کی جو ایک گئے ایک سادہ سا پل ہے ایک پل جو ہے اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ بنائے گئے اور ایک پل کے اوپر بہت زیادہ زہمت کی ہے یعنی اس کے اندر بہت میند ہوئی ہے بہت زیادہ لہا لگا ہے بہت زیادہ کنسٹیکشن کے اصولوں کی ریائیت کی خدا تک پہنچنے کا یعنی ایک بچہ ہے اس کو اگر آپ نے توحید بتانی ہے خدا کی پہچان کروانی ہے تو اس کے لئے جو آپ دلیل دیں گے وہ کیا دلیل ہوگی وہ دلیل نہا سادہ ہوگی ایسی دلیل ہوگی جو وہ سمجھ سکے لیکن اگر کوئی شخص ہو شک و شبہات بھی رکھتا ہو بچے کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا آپ نے اس کو آسان راستہ بتایا اس نے قبول کر لیا لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جس کے ذہن میں مختلف قسم کے اعتراضات بھی ہیں شبہات بھی ہیں تو اب آپ کو ایسے افراد کے لئے ایک محکم مضبوط پل کی ضرورت پڑے گی ایک مضبوط پل سے اس کو گزار نہ پڑے گا اور وہ جو کہ بہت شک کے ساتھ وسواز بھی ہو اس کے لئے اور زیادہ مستحکم کی ضرورت پڑ جائے گی تو ہم جو تین دلیلے جو تین طریقے جو بیان کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ تین قسم کے دلائل ہیں ہمارے پاس ایک ہے آسان ایک ہے متوسط اور ایک ہے مشکل آسان وہ ہیں جو جن کی مثال وہ سادے سے پل کی ہے چھوٹا سا بریج ہے اور متوسط افراد جو ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں تھوڑا سا دلیلوں کا وہ اس بڑیہ کی طرح سے نہیں ہوتے کہ جس سے پوچھا گیا کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے تو چرخہ کاٹ رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور پھر امیر مومنین سے فرمایا کہ اے علی جب یہ نہیں چلتا میرے چلائے بغیر تو ہے اس کسی نے سکھایا نہیں ہے تو دیکھ رہی ہے کہ یہ نہیں چلتا تو یہ کیسے چلے گا لیکن اگر اس کی جگہ کوئی فلسفی کوئی شکاق قسم کا آدمی ہو کسی کا علم زیادہ ہو بہت ساری چیز رکھتا ہو تو ممکن ہے کہ اس دلیل کے اوپر اعتراض کر دے تو پھر اس کے لئے اسی کے مطابق دلیل دینا پڑے گی تو آسان راستے ہیں کچھ متوسط راستے ہیں اور کچھ مشکل راستے ہیں آسان راستے میں جو ہمیں سب سے زیادہ جو ہماری کتابوں کے اندر جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے توہید فطری کی کہ توہید کیا ہے توہید فطری ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں ارس کی ہے بوڑی عورت نے جو مثال دی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کون سی فطرت فطرت توہید معصوم فرماتے ہیں فطرت فطرت توہید امام باگر فرماتے ہیں فطرت اللہ یعنی کیا یعنی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ جو آج کا بچہ پیدا ہونے والا ہے لا الہ اللہ کوئی معبود نہیں سوی اللہ ہر مولود یہاں تک کیا ہوتا کیا اب وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا کسی جو عیسائی ہے جب اس کے درمیان میں پرورش پاتا ہے تو اس کی فطرت پردے پڑ جاتے فطرت پر پردے پڑتے رہتے ہیں وہ بھی اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا اور وہ وہی عقیدہ لے لیتا ہے جو اس کے ماں باپ کا عقیدہ ہوتا ہے وہی عقیدہ عقص کر لیتا لے لیتا لہذا معصوم رسول فرماتے کہ یہاں تک اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو یہودی کر دیتے ہیں یا عیسائی کر دیتے ہیں وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوا تھا وہ توہید فطرت توہید پر پیدا ہوا تھا اطراف کے لوگوں نے آ کر اس کو کیا اس فطرت سے دور کر دیا فطرت ختم نہیں ہوتی فطرت ہمیشہ ہر جگہ سے نا امید ہو گیا تو اس وقت وہ اللہ سے لو لگاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور فطرت فطرتا اپنے آپ کو اس سے بے نیاز اور مہتاج یعنی اس سے بے نیاز محسوس نہیں کرتا بلکہ اپنی ذات میں اس کا احساس کرتا ہے اپنی ذات کے اندر لہذا امام سادق علیہ السلام کا مشہور وہ سے جدل کرنے کے بارے میں جب ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا ہم بعض افراد ایسے ہیں جن سے ہم بحث کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے کیا کریں تو امام نے جو مثال دی وہاں پر وہ اسی فطرت کے اوپر ایک دلیل دی امام نے پوچھا کہ کشتی میں کبھی سوار کبھی ایسا ہوا کہ بھوار آگیا ہو سمندر میں تو غیانی آگئی ہو اس میں پھنس گئی ہو کشتی کبھی ایسا کہ کوئی بھی نہ ہو کہ ایسا بھی ہو ہے اس وقت جب سب چیزیں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں کیا اس وقت بھی احساس ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہے جو تمہیں نجات دلا سکتا ہے کہ وہ خدا ہے تو اس وقت جب انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے تو پھر بھی اسے امید ہوتی ہے کہ ابھی بھی مجھے نجات مل جائے گی تو یہ کس سے امید ہے یہ جو امید ہے یہ اسے خدا سے ہے تو ایک دلیل جو ہم دیتے ہیں وہ توحید فطری فطرت کے اندر موجود ہے ہر انسان اس چیز اس کو اگر اس کی فطرت پر پڑے پڑے بھی جائیں تو جب مشکل وقت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے مادی انسان خدا کو نہیں مانتا کتنی واقعات ہیں اہل جب دیکھتا ہے بیوی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مرنے والی ہے یا بچہ مرے گا یا بیوی تو جنب سکینہ کے ذریعے کے پاس دعا کرتا ہے جبکہ آج تک وہ خبول نہیں کرتا تھا پڑوس میں رہتا تھا اپنا گھر حرم کو دینے کیلئے تیار نہیں تھا اسپطال واپس پہنچتا ہے دونوں سعی سالم تو بیوی کہتی کہ کہاں گئے تھے کہاں ایسی باہر گیا تھا کہاں نہیں میرے پاس بچی آئی تھی وہ یعنی یہ کہ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سہارے کو ڈھونٹا ہے وہ جو اندر سے ایک آواز آتی ہے تو دنیا کے اندر ایسا ہے جب انسان سب جگہ سے نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی بھی ہو سکتا بچ جائے کبول نہیں کرتا یعنی ایک ایسی ذات کی طرف جاتا ہے جو جو اس کی فطرت کے اندر ہے جس کی طرف توجہ اس کی طرف جاتا توحید توحید فطری آسان طریقہ اسی طرح نشانیاں اس نے پروردگار عالم نے رکھی توحید تک پہنچنے کے لیے یعنی آسان راستہ جو ہے اس کائنات کے اندر خدا کی آیات میں غور و فکر کرنا قرآن نے مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں زمین کے اندر غور و فکر آسمان میں خود انسان کے اندر سنوری ہم آیات انا فی آفاق و فی انفس احم حتی یتبینا لہم انہو الحق یعنی جب ہم کہتے ہیں یہ امارت خود بخود نہیں بن سکتی یہ کمرہ خود بخود نہیں بن سکتا یہ ایک دھماکے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا بن گئی سمندر ایک طرف زمین ایک طرف آسمان ایک طرف سورج ایک طرف چاند ایک طرف اور وہ چلنا بھی شروع کر دیا اس جہا ہم اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے اتنی آسانی سے تو یہ کیسے یہ جو آفاق ہے یہ جو زمین ہے یہ جو انسان ہیں یہ جو آج اتنے بڑے عالم ہیں دانشور ہیں ان کے لئے ایک معمہ ہے کہ بھائی یہ سسٹم کیسے وجود میں آیا کیسے چل رہا ہے آٹوی امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وجود حسطی پر نظر کی تو اس بات کا انکشاف کیا کہ کوئی اس کا خالق ہے جب میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں لہذا میں نے اس کے وجود کا اقرار کیا اصول کافی کے حدیث ہیں یا امام علی کے مشہور حدیث من عرف نفس فقد عرف رب اللہ کی نشانیاں تمہارے نفس کے اندر ہم نے نشانی رکھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ کی ہے اللہ نشانیوں کے اندر غور کرنا فکر کرنا آفاق میں زمین وفی الارز آیات للموقنین چاند و سورج ومن آیات ہی اللیل والنہار والشمس والکمر یہ اللہ کی نشانی ہے آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرو ان فی السماوات وال عرض لآیات للم مومنین یہ اللہ کی نشانی وں میں غور و فکر کرنا یہ خدا تک پہنچنے کا ایک آسان طریقہ ہے تیسرا طریقہ جو عام طور پہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں برہان نظم تقریبا کچھ نہ کچھ اس نشانیوں کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا یا پیچھے آیا ہوگا کہ دنیا کا ایک خاص نظام دقیق حساب شدہ تخلیق نہ ذرہ برابر کسی چیز کی کمی نہ اضافہ ایک خاص قانون جس کے اوپر کار فرما ہے جس میں تبدیلی ناممکن ہے یہ نظم یہ دقیق حساب و کتاب کسی علم اور قدرت سے منسلک ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نظم اور ضبط اس بات پر گوائی دے رہا ہے کہ ایک علیم اور خبیر علیم یعنی جاننے والا عالم ہے علیم ہے یعنی کوئی بھی چیز ہم کہتے ہیں کہ جو چیز جو بنا رہا ہے اس چیز کے مطابق اس کے پاس علم ہونا چاہیے یہ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک کشف ہوئی کشف ہو جاتی ہیں تو ان کے بارے میں انسان ساری زندگیاں خرج کر دیتا ہے ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ علم اور قدرت کار فرما ہے یعنی عالم ہونا چاہیے قادر ہونا چاہیے تو نتیجہ ہم یہ لیتے ہیں کہ اس نظم کے پیچھے کوئی علیم و خبیر خالق ہے اس نے اس کا نقشہ بنایا ہے اس نے اس کو تیار کیا ہے یعنی خلقت خالق کا پتہ دیتی خلقت سے ہم خالق تک پہنچتے ہیں مخلوق سے خالق تک پہنچتے ہیں جہاں مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ اتنی پیچیدہ ہے پیچیدہ سسٹم کے ساتھ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا کتنا بڑا قادر ہوگا چھوٹی سی چیز میں دیکھتے ہیں اسی کو ہم بڑے کائنات کی لیول پر آ کر دیکھتے ہیں تو یہی جیسے ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو مواحد نہیں تھا توحید پرست نہیں تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا اس کا ایک وزیر تھا وہ مواحد تھا اس نے کیا کروں کہ بادشاہ کو سمجھاؤ یہ تو سمجھتا ہی نہیں تو وزیر نے بادشاہ کو بتائے بغیر ایک محل بنوایا اس کے اندر ہر چیز موجود جب وہ تیار ہو گیا ہر چیز اس کے اندر آگئی بہترین چیزیں تو پھر بادشاہ کو اس نے اس کا دیدار کروایا کہ بادشاہ سلامت یہ محل دیکھئے بادشاہ کو پسند آیا کہ اس کا انجینئر کون ہے اس کا مہمار کون ہے بنانے والا کون کہا کوئی بھی نہیں خود بخود بن گیا بادشاہ نے کہ تم میرا مزاق اڑھاتے ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود بن جائے وزیر نے کہ جب چھوٹا سا محل خود بخود نہیں بن سکتا تو یہ کائنات خود بخود کیسے بنے گی تو کیا ہوا برحان نظم یہ نظم ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نازم ہے نازم ہے کائنات کا نظم آپ کو مجھے بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نازم یہ دوسری دلیل اور منطقی دلائل اب بہرحال یہ مشکل دلیلیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک اشارہ کر دوں اس کے اندر جو بہت سادی سی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہے یہ ہے کوئی بھی چیز ہو وہ دو حالتوں سے باہر نہیں ہوتی یا تو اس کے لئے ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی وہ خود بخود موجود ہوتی ہے ہونا ضروری ہے یعنی کیا یعنی وہ موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود اس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود دوبارہ تقرار کرو کہ ہر چیز جسے موجود کہا جا سکتا ہے وہ دو حالتوں سے باہر نہیں ہوگی یا تو اس کے لئے وجود کا ہونا ضروری ہے یعنی وہ خود بخود موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں واجب الوجود یا پھر وہ جس چیز کے لئے وجود کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے وجود کی برکت سے وجود میں آتی ہے اس کو وجود کی ضرورت نہیں تھی یہ واجب الوجود نہیں ہے یہ نہیں تھا اس کو وجود میں آنے کے لئے کسی کی ضرورت پڑی اس کو ہم کہتے ہیں ممکن الوجود اب جو بھی ممکن الوجود ہوگا اسے علت کی ضرورت ہوگی یعنی جو بھی چیز ممکن الوجود ہم نے کسے کہا ہم نے کہا کہ وہ جس کے لئے وجود ضرورت نہیں رکھتا ہم ہمارے لئے وجود ضرورت نہیں رکھتا تھا ہم وجود میں آئے ہیں ہر وہ چیز جس کو وجود میں آنے کے لئے جس کو وجود ضرورت نہیں ہوتی جس کو وجود میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا جس کے لئے وجود کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسرے کے وجود کی وجود سے وجود میں آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیا ممکن وجود یہ مائک نہیں تھا اس کو وجود میں لائے گیا یہ گھر نہیں تھا یہ جانور یہ انسان یہ درخت یہ جتنے بھی کائنات کے اندر چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ ساری کی ساری ممکن وجود ہیں کیونکہ یہ دوسری کنڈیشن کی ہیں یعنی یہ پہلی والی کنڈیشن جو ہم نے کہا جس کے لئے وجود ضروری ہو نہیں ان کے لئے وجود میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا یہ انسان نہیں ہوتا تو کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا اس کا وجود میں آنا ضروری نہیں ہے یہ سورج یہ چان یہ ستارے یہ ملائکہ یہ جتنی مخلوقات اگر نہیں ہوتی تو یہ خود بہ خود موجود نہیں ہوتا اس کا خود بہ خود وجود میں آنا ضروری نہیں تھا اس کو کسی کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے علت کی ضرورت جیسے ہم کہتے ہیں وجہ اس کے پیچھے کون ہے علت کی ضرورت ہوگی کیونکہ جو چیز خود بہ خود وجود میں نہ آئے مجبوراً اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے وجود ملا ہے جو بڑی عورت نے دلیل پیش کی تھی اس کے اندر بھی اس نے اسی قائدے سے استفادہ کیا لیکن یہ زبان ہو گئی فلسفی زبان علت اور معلول ہم نے کہا ہمارے پاس دو طرح کی چیز ہیں ایک وہ ہے جس جس کے لئے وجود ضروری ہوتا ہے ایک وہ ہے جس کے لئے وجود ضروری نہیں ہے جس کے لئے وجود ضروری ہے اس کو ممکن الوجود جب بھی وجود میں آئے گی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہوگا اور کو ہم اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں واجب الوجود کو ہم کہہ دیتے ہیں کیا خدا پروردگار کیوں اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری جو ہم نے پہلا فرض کیا تھا کہ دو طرح کے موجود ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جس کے لیے وجود ضروری ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو وجود دیا جاتا ہے سارے کی سارے یہ دوسری قسم کے نہیں ہو سکتے کیونکہ وجود دینے والا اگر ہو کیونکہ بعض فلسفہ جائیں جو نہیں سمجھتے غرب کے انہوں نے یہ دلیلیں پیش کی کہا میں عیسائی کیوں نہیں ہوں کہ اس لیے نہیں ہوں کہ جو ہے یہ جو قانون علیت ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ کیوں کہ اس لیے کہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا تو میں کہتا ہوں میرے باپ نے کہا اس کو کس نے کیا اس کے باپ نے کہا اس کو کس نے کیا اس کے باپ نے کہا اس کو کس نے کیا اس کے باپ نے کہا یہ سے ایک جگہ پر جا کر رک جاتا ہے یعنی مجھ سے کہا جاتا ہے اب تم آخری میں آکے سوال نہیں کرو خدا کو کس نے پیدا کی تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب میری علت ہے تو خدا کی بھی علت ہونی چاہیے اصلا وہ سمجھا ہی نہیں وہ سمجھا کہ سارے کے سارے یعنی سب ممکن الوجود ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دو چیز ہیں کیونکہ یہ محال ہے یہ سلسلہ کہیں پہ بھی رکے گئے نہیں اگر ہم کہیں کہ ہماری علت خدا کی علت تو پھر خدا کے بعد خدا کی علت اس کے بعد اس کے بعد اس کی علت تو یہ سلسلہ کہیں پہ بھی نہیں رکے گا اور اقلا یہ محال ہے اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے جس جگہ پہ رکتا ہے وہ ذات ذات واجب الوجود ہے وہ خدا کی ذات ہے یعنی ساری کی ساری علت ممکن الوجود ہو جائیں اور کسی ساری کی ساری معتاج ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ محال ہے کیونکہ تسلسل علم فلسفے کے اندر ایک بحث کی جاتی ہے کہ تسلسل محال ہے نہیں ہو سکتا یہ اس کی یہ اس کی یہ چلتا رہے اور پھر یہ دوبارہ پلٹ کے ممکن ہے یہی پر آ جائے یہ ہو نہیں سکتا پس ایک واجب الوجود ہونا چاہیے کہ جو ساری ممکن الوجود کی علت ہو ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو فرق نہیں کرتا ڈائریکٹ ہو مثلا خدا نے ڈائریکٹ کائنات کو خلق کیا لیکن خدا نے ڈائریکٹ مجھے خلق نہیں کیا مجھے میرے ماباب کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا لیکن حقیقت میں خدا ہے حقیقت میں خالق ہے تو یہ فلسفی دلیل کے طور پر ایک دلیل علت اور معلول کی بھی بیان کی جاتی ہے بہرحال جتنی میں بیان کر سکا کر سکا مختصر وقت میں اس کے بعد ہم آتے ہیں توہید کے مراتب پر جو اگلی بحث ہے ہماری توہید کے مختلف مراتب ہیں ایک توہیدِ ذاتی دو توہیدِ صفاتی تین توہیدِ افعالی افعال فیل افعال افعالی اچھا توہیدِ عبادی اور اسی طرح سے بہت سارے اس کی مراتب کیے جاتے ہیں مہم ترین جو ہیں وہ یہ چار ہیں یہ چار جو ہیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل توہیدِ ذاتی توہیدِ صفاتی توہیدِ افعالی توہیدِ عبادی توہیدِ ذاتی یعنی کیا یعنی خدا وحدہ اللہ شریک ہے یعنی اس کی ذات کے اندر وحدت ہے شریک کی نفی کرتے ہیں کہتے ہیں کُل ہو اللہ ہو اہد یعنی اجزاء اور آزاء نہیں رکھتا اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے اس کے کوئی آزاء نہیں ہے اہدیت اور فردیت دونوں کے اعتبار سے توہید توہیدِ صفاتی یعنی وہ اپنی صفات کے اندر بھی شریک نہیں رکھتا توہیدِ افعالی یعنی وہ اپنے کام کے اندر کسی کا مہتاج نہیں ہے ہم اپنے کاموں میں مہتاج ہیں لیکن وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے عبادت میں توہید عبادت میں بھی آپ نے کسی کو اس کے ساتھ شریک اللہ اللہ تعبود اللہ ایہ وَبِلْوَالِدَهِنَ احسانہ اب آپ کے ساتھ نیکی کرو لیکن عبادت کس کی کرنی ہے اللہ کی توہید کے جو مراتے ہم آپ کے خدمت میں ارز کیے کہ توہید کے مختلف مراتے میں توہیدِ ذاتی توہیدِ صفاتی توہیدِ افعالی توہیدِ عبادی توہیدِ ذاتی ہم نے کہا خدا وحدہ اللہ شریک ہے شریک کی نفی کر دی اور اہدیت اور فردیت جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اس کی ذات کے اندر ہے اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے اس کے کوئی آزاء نہیں ہے ٹھیک ہے تو لئی سکم اس لئے ہی شیع وَلَمْ یَكُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ اللہُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ کُفُوًا اہد اہد تو یہ ہو گئی توحید ذاتی اس کے بعد توحید صفاتی افعالی اور عبادی تینوں اہم ہیں انشاءاللہ ان کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ہم اگلے درس میں آگے بڑھائیں گے توحید صفاتی سے کیونکہ توحید صفاتی جو ہے وہ توحید صفاتی توحید عبادی یہ بہت زیادہ جو مسائل جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت آسانی سے کسی کو کافر کسی کو مسلمان اے اپنے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے تو ان کی مشکل جو ہے وہ توحید عبادی کے اندر ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتے تو اس کی وجہ سے آ کر سامنے والے کے کسی بھی عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں کہ جو کافر اور شرک کا جو نعرہ لگتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ توحید عبادی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہوتا نتیجہ تن یہ ساری مشکلات آتی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے پروردگار بحق کے آئے میں معصومین ہم سب کو بہترین انداز میں اپنی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بحکمت محمد کے سلوات پڑھیں اللہ ٹھو مانس ویلائہ محمد باری محمد باری محمد باری محمد باری محمد